چلتی ہوں حارون صاحب ایک اور ملاقات کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ ہے کل ہم نے بھالت اور چائنہ کی بات کی آج اس کا فال اوپ بھی ہے وزراء دفاع کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن حارون صاحب جس قسم کے سٹیٹمنٹ ہمیں چائنی وزیر دفاع کی اور بھارتی وزیر دفاع کی نظر آئی ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دھائی گھنٹے کی ملاقات میں کوئی رنگ نہیں نظر آیا کشریب کی باقی یہ ابھی بھی نئے ملاقات تو اچھی رہی آپ دیکھیں نا قوموں کے عداد کا معاملہ ہوتا ہے وے فینگ اس کا نام ہے اور راج ناظی ہے ان کے جو وزیر ہیں ملاقات تو اچھی رہی دونوں نے اپنا موقع کھل کر بہن کر دیا یہ ہی ہوتی ہے ملاقات اس میں ایک ہی ملاقات میں فیصلہ نہیں ہونا لیکن اس کے فوراں باہت جو انڈیا کے نفسیاتی مسئلہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ایک دیپ انفریارٹی کامپلیکس ہے غلامی سے دوسری قومیں بھی گزری ہیں انگریزوں پر وائیکنگز نے رول کیا رومنز نے کیا نارمنز نے کیا تک کہ فرنش نہیں کیا کوئی قوم ایز نہیں امریکی بھی غلام رہے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی بیشتر قومیں اس طرح کے دوار سے گزری ہیں ٹھیک ہے ہرب گزریں ہم گزریں دیپ انفریارٹی کامپلیکس ہے اس کو کوئی علاج نہیں مثلا ایک رام مندر کا وہ موڈل بنایا ہوا ہے اربعہ روپے اس پر خرش کر رہے ہیں اس کے پورے ملک میں چکر لگوایا جا رہا ہے بھئی اب آپ نے کوئی بیس فیصد آبادی جائے اس کو ڈیمارلائز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہندووں کا ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے یہ نظریہ بڑا نقصان دے رہا ہے اچھا اگر تو یہ یہ آپ مندر بنا رہے ہوتے ایک عام جگہ پر کھلی جگہ پر تو اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا جتنا مرجز کو شاندار بناتے کھر بار پا کچھ کر دیتے اس کو دنیا کی سب سے بڑی امارلائز بنا دیتے آپ کا مسئلہ ہے کسی کو کوئی طرح آپ مسجد گرا کے بنا رہے ہیں اور انسلٹ کر رہے ہیں مسجد کو ہاں شہید کیا تھا اچھا اب ہوا کیا ہے میٹنگ کے بعد کیا ہوا کہ انڈین اخبارات نے شعر مچایا انڈین ٹوڈے کو میں سمجھتا تھا کہ نسبت سیریس ہیں انہوں میں شعر مچا کہ جناب راجنات نے اس کو بتا دیا وے فینک کو کہ آپ نے زیادتی کیا اور آپ نے امن کو تباہ کیا اور آپ نے حملہ کیا اور آپ نے یہ کیا اور چین انڈیا اس کو برداشتی نہیں کر گیا اس کے برقس چینی اخبارات نے اس میں شعرق ہوگا تو نہیں کیا مگر یہ بتایا کہ ہمارے منسٹر نے یہ کہا کہ سو فیصد آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ نے مین لینڈ میں داخل ہوئے آپ نے حملہ کیا دیکھئے جو پہلی جو مئی میں جو واقع ہوئے تھا اس میں اسلحہ کا استعمال نہیں ہوا تھا یہ تو اسلحہ لے کر گئے اور انہوں نے چوٹی پہ قبضہ کیا انہوں نے کہا ایک ایک انچ زمین جو ہے چین کی اس کی اس کا دفاع کیا ایک ایک انچ کا اور ہم اس کی قبضہ سکھتے ہیں کل ہم نے بتایا تھا کہ ان کا ان کا ہم نے دفاعی بجٹ دونوں کا سپاہت در کے بتایا تھا وہ کتنے گنا زیادہ ہے چھیک ہے بریکس سے واپس آئی جس پر مصید بات کریں ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہے جب دیکھ سے واپس آئیں گے گفتگو کا سر سنگی سے آگے بڑھے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں نوازشیر صاحب سے متعلق بات ہوگی راولپینڈی کیرنگ روڈ منصوبے کے اوپر خصوص طور پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیغام میں ہم آپ کو خوش آم دیت کہیں گے بھارت اور چینے سے متعلق بات ہو رہی تھی اور ان کے دیفائی برجٹ سے متعلق بات ہو رہی تھی ان کے ابھی دس نمبر کو پھر جلاس ہوگا ان کے وزرائق ہر جگہ وہاں پہ ہاں شنگائی تعاوت تنظیم کا ایک اجلاس ہونے والا بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اس کھیل میں شریک ہے دیکھیں پوری سرد پہ میزائل لگا دی ہیں چین نے ادھر وہ جو مرگی کی گردن جس کو کہتے ہیں چکن نیک وہاں پہ نیپال کے جہاں سرد ملتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے لگا دی ہے فوج جہاں چالیس ہزار فوجی ہیں انڈیا کے اور سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ سب سے بڑا دشمن حریف نہیں ہوتا موسم ہوتا ہے یعنی چھٹیوں کی درخواستیں آ رہی ہیں خودکشی کے واقعات کچھ بڑے ہیں اور لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں اور یہ طویل عرصے تک نہیں رہ سکتے ہیں معیشہ دوسرہ مودی کا چونکہ مش تباہ ہو رہا تھا اس کے لئے سارا کھیل کھیل رہا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے امریکہ ایک طرف تو وہ تائیوان کے ساتھ جو جزیرے ہیں وہاں اس نے دباہ بڑھا دیا ہے دوسری طرف ان کی مدد کر رہا ہے چین کا اسلحہ بہتر ہے چین کا فوج بہتر ہے اور اس میں چوبیس فیصد ان کی ایک چوتھائی ایکانومیشنگ ہو گئی ہے ستر ہزار آدمی میں مہر چکے ہیں چالیس لاکھ مبتلاہ ہیں کرونا میں پانچ چھ سال پیشے چلا گیا ہے معیشت میں انڈیا کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ سلحہ کرے لیکن جس طرح انہوں نے جو فضاء ہے جس طرح انڈین میڈیا چیخ رہا ہے انڈین میڈیا کے رول اپنے ملک لئے بہت منفی ہو گیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ اپنے ملک لئے بڑا مقدمہ لڑتے ہیں لیکن جو ہسٹریہ پیدا کرتے ہیں جرمنی میں یہ ہی ہوا تھا ایک عجیب فرسٹریشن پوری عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے جرمنی ایک بڑی پڑی لکھی ترقیہ آفتہ کہوں تھی بہت منہوں نے ثاوت کیا جاپان میں بھی یہ ہسٹریہ پیدا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا یہ ہی ہوا تھا اس میں اٹلی میں بھی یہ ہوا تھا جو خواب عظمت ہے وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے چار ملک جائیں امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے اسیائی نیٹو یہ پاسیبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں امریکہ یہ چاہے گا اور پیش قدمی کریں جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہیں پیش قدمی کیا کہ چین تو جنگ نہیں چاہے گا جنگ کو ٹالنگی کوشش کرے گا لیکن اس میں اگر نقصان ہوگا تو جاپان تو آسٹریلیا تو دور ہیں نقصان تو انڈیا کا ہوگا نا اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا ہم بھی اسے متاثر ہوں گے ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا ایران قریب ہے